اور اسلام آباد کے لوگ ورسہ میں رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا انکل سرگم اور ان کی ٹیم نے بیالیس سال بعد سٹیج پر پرفارم کیا زین نکوی کی ریپورٹ لوگ ورسہ نے کیا بچپن کی جادوں کو پھر سے تازہ شائقین نے اپنے پسندیدہ کردار انکل سرگم اور ماسی مسیبتے کو بیالیس سال بعد سٹیج پر دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا انکل سرگم ماسی مسیبتے اور بکیا کرداروں نے کبھی کوالی پیش کی تو کبھی گانوں پر رکس کر کے شرکا سے خوب دا سمیٹی بڑی خوشی ہوئی بڑی مسرط ہوئی چالیس پنجتالیس سال کی جو ایک محنت کوشش جو سب آرٹس جس میں میرے اتنے ہی شریک ہیں ان کو ریکنائز کیا گیا تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ آج کی تقریب بچپن میں واپس لے گئی ہے چھوٹے بچے آج کل بہت زیادہ انٹرنیٹ میں زیادہ ہوتے ہیں کارٹونز وغیرہ جو ڈیفرینڈ ہوتے ہیں انڈینز وغیرہ اس سے بہتر ہے کہ یہ اس ٹائپ کے ہماری جو پاکستانی ہیں ان کو دیکھیں ان سے بہت زیادہ نالج بھی ملے گا جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ٹی وی میں یہ ایک ہی چینل آتا تھا اس ٹائم پہ تو ہم یہ ٹی وی میں دیکھتے تھے آج ہم نے ان کو ریل اس میں دیکھا ہمیں بہت اچھا لگا گاتے انکل سرگم ناچتی ماسی مصیبتیں اور گن گناتے ان کے ہم نواؤں نے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا کیمرمین عمران اقبال کے ساتھ زینک وی 24 نیوز اسلام آباد